اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید مجید خاتین اوزاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام کی جو سیریز حسین ہم سب کا جس کا آغاز یک محرم الحرام سے ہوا آج نو محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے میں ہم یہاں موجود ہیں اس سے پہلے کہ جو ہمارے مزد علماء کرام ہیں ان سے آپ کا میں تعرف کرا سکوں وہ یہ کہنا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو حق و باطل کے درمیان جنگ کا آغاز جو ہے وہ تب سے ہی ہو گیا جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت طبعہ علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا پھر قابیل حابیل کا معاملہ ہو جاتا ہے تاریخ اسلام میں بہت سے مارکے ہوئے اور اسلام اور کفر کے درمیان جنگ رہی لیکن کربلا کا واقعہ اسلام کی حقانیت اور حفاظت کا معاملہ ہے اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ کلیجہ مقاطعہ ہے بقول شاعر کٹا حسین کا سر نعرہ تقبیر کے ساتھ ایک تاریخی حوالہ ہے اور اب آپ یہ بھی اگر دیکھیں کہ یزیدی فوج کو بھی نماز کی فکر تھی یہ اذان بھی ہو رہی ہے جماعت بھی ہو رہی ہے یہ ظاہری عبادات اور وہ جسے آپ فارم کہیں گے وہ شاید نظر آرہی ہے لیکن سپرٹ اور عمل انتہائی بدترین تکلیف دے اور غریظ سو دیکھنا یہ ضروری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی کہاں تھا قتل تو یزید کی سپاہ بھی ہوئی لیکن آج تک ابھی کسی نے اس کے لئے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا شہادت کیا ہے اس کی سپرٹ کیا ہے فلسفہ شہادت کیا ہے آج نو محرم الحرام کو یہ ہمارا موزی سخن ہو گئے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دہائی قابل اترام ڈاکٹر لاما محمد حسین اکبر صاحب میرے ماں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صنو اللہ فاروقی صاحب لاما محمد حسین اکبر کے دائے جانب تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب اور ڈاکٹر صنو اللہ فاروقی صاحب کے بائی جادے موجود ہیں علاما محمد شہزاد مجددی صاحب حرمت کے دن ہیں اور تفکر تذکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے شاید اس سال دوہزار چوبیس میں اگر ایک عام آدمی کے لئے میں جاننا چاہوں کہ شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں یا ہم اس سے کیا معنی لیتے ہیں تو وہ فرما دیجئے عوض باللہ میں شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کے متلکن معنی تو گواہی دینا ہے گواہی کے ہر قسم کی گواہی کسی بھی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو منلو انبیان کرنا یہ شہادت ہے یہ شہادت لیکن یہاں جب شہادت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد دین اسلام کی سربلندی اسلام کی بقا عقام اسلام کے استحقام کے لیے احجائے اسلام کے لیے عالم کفر کے مقابلے میں دشمن اسلام کے مقابلے میں خواہ مشرک ہو وہ کافر ہو وہ منافق ہو ڈٹ جانا اور اس نیت سے جانا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں دین الہی کی بقا کے لیے استحقام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا ایک شخص گواہی دیتا ہے اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک ہم نواز میں بلکل ٹھیک یہ گواہی یہ بھی شہادت ہے کلمہ شہادتین جسے کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف زبان کی نوکسی ہے شہید جب گواہی دیتا ہے تو اس کا بدن کا ایک ایک حصہ گواہ بن جاتا ہے اور وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا بچ گیا تو غازی ہو جاؤں گا جب وہ میدان میں جاتا ہے اور الہی کلمہ الحق کے استحقام اور ابلاغ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے قتل کرتا ہے تو غازی ہے قتل ہو جاتا ہے تو اسے شہید کہتے ہیں اب وہ شہادت زبان سے نہیں دیتا بلکہ اپنے خون نے اطہر کے ذریعے اسلام کے شجر کی آبیاری ایسے کرتا ہے کتنا ہی گناہگار کیوں نوخ خون کا پہلا کترہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اللہ کی راہ میں گواہی دینے والا شہید ہونے والا زمین پر نہیں گرتا حوران جنت اسے اپنے پروں پر لے لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دارہ صاحب صرف اگر میں یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کو ہم دین کی حقانیت کی سب سے بڑی گواہی قرار دے سکتے ہیں کوئی شک نہیں شہادت کے حوالے سے کوئی اضافہ ربشنال فاروقی صاحبہ فرمانا چاہتا ہے یہ شکریہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنَ عِمْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں شہادت پیش کر دیتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں وہاں رزق دیے جاتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے آتا فرمایا اس پر بڑے خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور جو ان کے پیچھے ہیں جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے ان کو بھی بشارتیں دے رہے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل کے جو شہادت لوگ زبان سے دے رہے ہیں ہم نے وہ اپنے جسم جان کی قربانی دے کے جو شہادت پیش گئی ہے یہ راستہ بڑا خوبصورت اور عظیم راستہ ہے ہم آپ کو بھی بشارت دے رہے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ آپ بھی اس راستے پر چلو سید شہدہ تمیر حمزہ کے حوالے سے اور پھر امامِ علی مقام گواہی فرمایا دکٹر لامہ حمد سین اکبر صاحب اس گواہی کا مقام کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں جو ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نور الحسن بھائی اور دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ اس کا مقام کیا ہے وہ تو خود قرآن نے بیان فرما دیا بل احیاؤن کہ وہ زندہ ہے اِن دَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں اور پچھلی آیت جو پارہ نمبر دو میں ہے اس میں فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں نہیں ہے نہیں جانتے وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے کیا ہے انسان کو سب سے بڑھ کے خوف ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا تو اسلام تو ایسا پیارا دین ہے کہ اگر اس پر کوئی جان قربان کرتا ہے تو اسے عبدی حیات مل جاتی ہے اور وہ حیات بھی کوئی عام حیات نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ اِن دَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں تو یہ بتا دینا یہ فرما دینا اس سے بڑھ کے تو شہید کا کیا مقام ہو سکتا اور پھر آپ دیکھتے ہیں سید الشہدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جتنے بھی شہدہ ہیں آج ان کا تذکرہ ممبروں پہ ہو رہا ہے یہ زندگی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تم اگر سو سال بھی زندہ رہو اور کوئی ایسا کام نہ کر کے جاؤ تو تمہاری زندگی تمہارا نام و نشان مٹ گیا اصل تو زندگی یہ ہے کہ ممبروں پہ اور بچے بھی بوڑے جوان اور ان کے نام پر نام رکھ کے فخر محسوس کر رہے ہیں یہی تو زندگی ہے یہ تو دنیا کا نام ہے جیسا کہ ہم سورہ اکاؤسر میں بھی سنتے ہیں جیسا کہ ہم نماز میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں وہ ہمیں اس زندگی کا اس کا اندازہ ہوتا ہے نام صاحب کوئی اضافہ فرمانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والبرسلین بالعالی صاحبہی اجمعین یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ رب کائنات جل اللہ مجدہو نے یہ جو شہید اور شہادت ہے اس کی سب سے پہلے اس کی نسبت اپنی ذات والا صفات کی طرف فرمائی اور فرمائے شاہد اللہ وانہ لا الہ الا ہوا والملائکت والو للم قائم بالکست لا الہ الا ہوا العزیز الحق یہ واحد آیت قرآن پاک اس میں لا الہ الا اللہ دو بار آیا سب سے پہلے یہ ٹائٹل خود خالق کائنات کا ہے واللہ ہوا لا کل شئین شہید شہید اور شہادت کا لفظ قرآن پاک میں اس شخص کے لئے نہیں آیا استلاحی معنوں میں جو ہم لیتے ہیں وہاں قتل کا لفظہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا وہاں قتل ہے یہ ٹائٹل گواہی شہادت یہ سب سے پہلے خود خالق کائنات نے اپنی صفات میں بیان کیا ہو اب ایک مخلوق کے لئے ایک عبد کے لئے اس سے بڑا شرف و عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ احکام الحاکمین اپنی صفتِ عالیہ کا تاج اور اس میں صفت کا تاج اس کے سر پہ سجاد ہے یہ عزاز نمازی کو نہیں ملتا حاجی کو نہیں ملتا روزہ دار کو نہیں ملتا اس شخص کو ملتا ہے جو اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرے لیکن اس میں بھی اس کا وقصد کوئی مادی نہ ہو کوئی حرس و ہوا پہ مبنی نہ ہو کوئی اور دنیا بھی غرض نہ ہو حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو رضاِ الٰہی کے سوا ہے کس سوا نہ اس میں ریاہ ہو اس لئے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں جب اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے تو قمال کر دی ہے تین انہوں نے ٹائٹل بنائے وہ کہتے ہیں جو ایک ہوتا ہے شہید فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی شہید آخرت میں بھی شہید ایک شخص ہوتا ہے جو صرف شہید ان فی الدنیا ہے یہ بھی شہید ہے ساری دنیا اسے شہید مان رہی ہے لیکن جنہوں نے تاج شہادت دینا ہے وہ نہیں مان رہی ہے ان کے نزدیک وہ شہید نہیں ہیں اور تیسرا بھی عجیب ہے شہید ان فی الاخرہ اسے دنیا شہید نہیں سمجھتی لیکن آخرت میں وہ شہید حکمی ہے جس کے لئے سنن نسائی اور دیگر صحاقی کتب میں یہ حدیثیں بار بار تواتر سے آئی ہیں اپنے مال کی حفاظت میں بھی جو مارا گیا وہ بھی قیامت کو شہید اٹھایا جائے گا اپنی جان کی حفاظت کے لئے جو مارا گیا وہ بھی شہید اسی طرح کوئی انچاس کے قریب شہادت حکمی کی آئیمہ نے اقسام لکھی ہیں بیماریاں تکلیفیں آتی ہیں دنیا اسے سمجھتی بیمار ہوئے تھے جی فوت ہو گئے بارگ الہی میں وہ شہید اٹھائے تو یہ بہت بڑا شرف و عزاز اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو جان دے رہا ہے لیکن جان دینے کا مقصد سوائے اس ذات کی رضا کے اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا مجھے شہید کہے نہ کہے دنیا میں میرا نام ہو نہ ہو کوئی تمغہ ملے نہ ملے میں اپنی جان بارگ الہی میں پیش کر رہا ہوں یہاں ملحوظ یہ رکھنا ہے امام علی مقام کی جو شہادت ہے نا اسے عام شہید پر قیاس نہ کریں قیاس نہ کریں دنیا کے ہر شہید کی شہادت مشروط ہے حسین کے نانہ کے قلمے کی شہادت اللہ اکبر تو امام علی مقام کی جو شہادت ہے نا وہ تو سمجھ لیجئے کہ شہادت کا مجموعہ کمال ہے شہادت کا نکتہ مراج ہے وہاں آکے گویا شہادت بھی اپنے مانی پا رہی ہے شہادت بھی اپنے مانی پا رہی ہے اپنی حقیقت تک پہنچ رہی ہے اور باقی دنیا پھر حسین کے وسیلے سے سمجھ رہی ہے کہ شہادت یہ ہوتی ہے اس لیے اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور پھر یہاں مولانا جامی کی ایک بات ایڈ کر دوں کچھ ہوتے ہیں ایک ہی بار شہید ہوتے ہیں حسین ایک بار شہید نہیں ہوئے بس میں اشارہ کرتا ہوں تفصیل میں نہیں جاتا مولانا جامی کہتے ہیں یک بار میرد ہر قصے بے چارہ جامی بار ہا یار جو نانا کے مدینہ چھوڑ کے نکلا ہوگا وہ کتنے قدموں پہ کتنی بار شہید ہوا ہوگا اور جس کے ساتھ اسی پچاسی سال کا ایک مجاہد بھی موجود ہے اور ایک چھے مہینے کا شیر خار بچہ بھی موجود ہے ذرا اندازہ کیجئے وہ ہر ہر قدم کے اوپر اور کتنی بار شہید ہو رہا ہے ہر ہر لمحے ہر ہر ساتھ اور وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے تواف محبت میں ہیں وہ کتنی بار شہید ہوئے ہوئے بھائی جان تو ایک ہی بار دی جا سکتی ہے یہ مجبوری ہے لیکن جو اہلِ عشق ہیں اہلِ نسبت ہیں اہلِ حال ہیں نا وہ پتہ نہیں ہر ہر سانس پہ کتنی بار شہید ہو رہے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور خوشائی